جی ٹھیک ہو گیا اچھا جی تو یہ جو سعودیا کی مارکٹ تھی اس کی ہسٹری یہ ہے کہ پہلے آج سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے یہ ایمازون نہیں تھی یہ مارکٹ سوک کے نام سے جانی عزیزی سعودیا میں سوک کے نام سے یہ پلیٹ فارم تھا اور یہ جب سوک کا یہ پلیٹ فارم تھا نا تب یہ بہت چلتا تھا کیونکہ اگر ہم لوگ مائنڈ سیٹ سامنے نہیں کوشش کریں گے نا کہ جو سعودیا کے جو نیٹیو ہیں ان لوگوں کو لوکل مارکٹ کی پرڈیٹس زیادہ بسانے وہ زیادہ فیزیبل ہیں لوکل مارکٹ کے سپلائر کے ساتھ لوکل مارکٹ کے سیلر کے ساتھ لوکل مارکٹ پلیٹ فارم کے ساتھ ٹھیک ہے تو سوک ان کی ایک لوکل مارکٹ پلیٹ فارم تھی ایمازون نے کیا کیا ایمازون نے سوک کو پرچیز کر لیا ایمازون نے سوک کو پرچیز کر لیا اور کافی ٹائم تک پرچیز کرنے کے بعد بھی یہ سوک کے نام سے ہی چال رہی تھی لیکن اب آکے آج سے تقریباً چھ مہینے پہلے ایمازون نے اس کو افیشیلی ایمازون کے نام سے ڈیکلیئر کر دیا جب یہ سوک کے نام سے تھی تو یہاں پہ کافی ایسے آپ کہلیں کہ بائر تھے سوک کے اوپر لوگ چیزیں بہت زیادہ پرچیز کرتے تھے ساری آن لائن شاپنگ ہوتی تھی لیکن جب سی ایمازون کے نام کے پر تب سے اس سیل کے اوپر بہت زیادہ کمی آگی ہوئی ہے وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ جو لوکل نیٹیوز ہیں وہ زیادہ پریفر ایمازون کو نہیں کرتے وہ زیادہ پریفر سوک کو کرتے تھے جو کہ ان کی ایک لوکل لیب سائٹ تھی تو ایک تو یہ چیز ہے ہمیں ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آئی کہاں سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ سنیریو یہ ہے کہ یہاں پہ موسٹلی لوگ لوکل سیلری ہیں پلےٹفورن انٹریشنل ہے سیلری لوکل ہے اور وہ کیا کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے پروڈACK talked launch کر کے چھوڑا ہوگا انہوں نے پروڈٹس کو launch کر کے چھوڑا ہوگا ہے کہ کبھی future میں future میں اگر کوئی پروڈٹ ہماری چل پڑتی ہے future میں اگر ایمازون کے اوپر ایمازون السا کے اوپر باہر ایک سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ہماری tit ЛюBRenders ان کو ضرور میرے کوئی نظر آئے تو یہاں پہ ابھی موسٹی لوگ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنل لوگ یہاں پہ ابھی انویسمنٹ کر رہے ہیں ان کا سیل سے ابھی تک کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے مائن سائٹ میں یہی ہے کہ سیل نہیں آنی جو کے ایکچویل چیز ہے سیل نہیں آنی ابھی اور نہیں آ رہی ہوگی اور صرف ان کا مائن سیٹ یہ ہے کہ پروڈٹ کو رینک کر کے چھوڑ دیا جائے جب سیل آئے گی تب ہم اپنے جو انویسمنٹ آس کو واپس لے لیں کبھی نہ کبھی تو چلے گی یہ تو ہی نا کہ اب کبھی نہ کبھی چلے گی جب چلے گی تب اس کے اوپر اچھی خاصی ارننگ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ بھی پورڈٹ ہنٹنگ کرنے کا وہی آہ سٹیپ ہے کہ ہم لوگ بیس سیلر میں جا کے جا جی بیس سیلر میں جا کے ہم لوگ کوئی بھی کیٹیگری دیکھ لیں ہوم کی کیٹیگری میں آجیں ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ آپ کو جو بھی نیش آپ پکڑیں گے جس بھی نیش میں آپ جائیں گے اس نیش میں آپ کو mostly جو سیلر نظر آئیں گے وہ multiple sellers نظر آئیں گے جن کے اوپر meet واہ جن کے اوپر meet واوا ہوگا ٹھیک ہے multiple sellers وہاں کو دیکھ لیں گے reviews بھی ہیں اور ٹونٹی تھری لوگوں نے اس کے اوپر meet واقع ہے ک확ہ اس بندے کو سیل آ بھی رہی ہے نا اگر سیل آ بھی رہی ہے ہے تو وہ بھی سیل کافی ڈیوائیڈ ہو رہی ہے کیا پتہ یہ ایک لوکل سیلر ہو جس کا برینڈ ڈیسٹر نہ ہوا ہو اور اس کے اپر اتنے سارے لوگ میٹو کر کے بیٹھ گئے ہیں اور اب سارے سیل جوائی کر رہے ہیں سارے اب سیل جوائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک لیکس پوز ماری بس پروڈکٹ ہے وہ ہے ٹھیک ہے ایمازون یہ وہ اچھا اب یہاں ہاں پہ filter کی option نہیں ہمارے پاس لیکن ایک filter ضرور میں اپلائے کر سکتے ہیں fulfillment by amazon اس سے کیا ہوگا جتنے بھی fbm کے illegal sellers ہیں نا جنہوں نے fbm کیا ہوا ہے جنہوں نے اپنی listing کو ہی fbm میں کیا ہوا ہے وہ remove ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ mostly illegal seller ہوتے ہیں تو کوشش یہی کریں کہ آپ نا جو illegal fbm ہم کے sellers ہیں نا ان کو remove کر لے یہاں بھی ہم fbm والا filter لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں جی 23 بیٹھے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے رویو 74 رویوز ہے 43 رویوز ہے انٹرنیشنل سیدھر ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ اس یہ بندہ 74 رویوز ہے جو کہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ نام ماننے والی چیز ہے پھر بھی چیک کر لیتے ہیں دو دو سیلر بیٹھے ہیں اس کے اوپر باہر سے لگ رہا تھا کہ ہم واہ یار ابھی مجھے بھی ایسا ہے یار یہ تو چینج ہو گیا سنیلیو محلوب صرف ایک بندہ ایسا نظر آتا تھا جس کے پر میٹو ہوا ہوا ہے باقی زارے تو محلوب خالی بیٹھے ہوئے ان کے پر میٹو نہیں ہوا ہوا تو کیا پتہ ایمازون کا مجھے ایسا لگا کہ کیا پتہ ایمازون کا پیچھے سے بیک اینڈ پہ اس کا جو سرور ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہو لیکن جب اندر آئے تو پتہ لگا کہ نہیں بھائی جو ایکسپیکٹیشنز تھی نا وہ ابھی تک وہی ہیں میٹو ہوا ہوا ہے اس کے اوپر بھی بھائی راجیں سے سب سے پہلے تو ایک ایسا دیکھیں جس کے اوپر میٹو نہ ہوا ہوا سب سے پہلے تو یہ کر لیں ٹھیک ہے اور لسٹنگ کو آپ لوگوں نے میک شر کرنا ہے کہ لسٹنگ میں کوئی شو نہ ہو ٹھیک ہے لسٹنگ کے اوپر بائی نوک اپشن ہو لسٹنگ میں امیجز وغیرہ ہوں لسٹنگ میں ایڈ ٹو بار کا اپشن ہو ٹھیک ہے لسٹنگ کمپلیٹ ہونی چاہیے ستائیس لوگوں نے میٹو کیا ہوا ہے بھائی آجیں ٹھیک ہے تو ابھی ٹونٹی سیون فورٹی تھری ریوز یہ تو نا ماننے والی بات ہوئی نا کہ مطلب اتنے ریوز تو آنی سکتے ہیں اس پہ آتے ہیں تین ریو چلے تین ریو ہیں کبھی مان لیتے ہیں کہ کیا پتا کبھی کبھی کوئی سے سیل آ رہی ہو اور تین ریو ٹھیک بند ہیں اب یہ اس کے اوپر کسی نے میٹو بھی نہیں کیا ابھی ٹاپ فائیو میں ہی بھی ٹاپ فائیو میں ٹھیک ہے تو اس کو جیک کر لیتے ہیں تین ریو ہوں ہیں دیکھ لیتے ہیں کہاں سے واہ جی واہ میں کہہ ہوں بہترین ہے تینوں کے تین ریو دو ریو ہیں اس کے اوپر ایک ریٹنگ ہوگی اور دو کے دونوں ریوز اس کے سعودیہ کہیں ہیں لگ رہے ہیں کہ یہ سعودیہ کے کسی عربی نے دیا میں اس کو ریو ٹھیک ہے بیس چیز ہے تو دو ریو ہو گئے اس کے ملٹی پلائب ہے ٹو ڈرڈ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ٹو ڈرڈ کر لیں اور یہ جولائی میں آیا تھا تو کتنے مند بنتے ہیں جولائے اگست سبتمبر اکتوبر نومبر کسیمبر جنری چھ سات مینے بن گئے تو ڈوائیڈ کریں ملٹی پلائی کریں فور انڈرڈ کو ڈوائیڈ کر دیں آہ چھے چھے سے ڈوائیڈ کر دیں یا ساتھ سے ڈوائیڈ کر دیں جتنے بھی آئیں گے وہ بان رہے ہیں اس کے سیل بان رہی ہے میں کہتا تو اگر اس کو دن میں ایک یا دو یونٹ کی بھی سیل ہاری ہیں تو تب ہی بیسٹ ہے کتنی یونٹ کی سیل بان رہی ہے اس کی وہی تین یونٹ بان رہے ہیں میں کہہ تم بیسٹ ہے بیٹھے بیٹھے پرڈٹ مل گئی ہے دیکھے نا کتنا سان کام ہو گیا میں نے کتنی سان ماں آ دیا آپ لوگ لیے بیٹھے بیٹھے پرڈٹ مل رہی ہمیں بیس ایلر میں کہے کٹیگری فائنڈ کی اور یہ پرڈٹ مل گئی اب یہ پرڈٹ نا کوپی کیجئے کہ یہ میرے لیے چلے کھال لیشے گھنے اسی طرح ان کو بھی ان کو بھی دیکھیں گے ہم ان کی بھی سیل نکال لیں گے موسلی اسی کامپیٹیٹر کو دیکھیں گے جس کے اوپر میٹو نہ ہوا ہو جس کے اوپر میٹو نہ ہوا ہو اس طرح ایک کامپیٹیٹر ہمیں اللہ کی طرف سے مل گیا ٹھیک ہے ایسے میں تو یہی میٹ لگا کے بیٹھا تھا کہ مجھے بھی تک نہیں ملے گا ٹھیک ہے کیونکہ میرے بہت برا لگتا ہے ان مارکٹرٹوں برکنگ کرتے ہوئے اب اللہ کی طرف سے ایک مل گیا ٹھیک ہے سار اگر ٹھیک ہے میں ہمیں میٹو والے پانچ میٹو کے بغیر پانچ نہیں ملتے تو پھر ہم اس پرادکٹ کو چھوڑ دیں گے نہیں اس میں یہاں پہ سعودیہ میں ایسا نہیں ہوگا سعودیہ میں اگر آپ کو ایک یا دو بھی مل جاتے ہیں تو کافی ہے اس سے ہمیں صرف نیش کا پتہ لگے گا کیونکہ سعودیہ میں سعودیہ میں میں پی ال کو سپورٹ نہیں کرتا سعودیہ میں پھر کرلوں گا میں میں پی ال کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن سعودیہ میں میں پی ال کو سپورٹ نہیں کرتا سعودیہ میں ہولسل لیے آپ نے سعودیہ میں جانا ہے ہولسل کریں نہیں تو نہ جائے صحیح اس پہ ایم پی ال کیسے ہوتا ہے ملک کچھ کہتے ہیں زیادہ کہتے ہیں ہولسل لیٹر اون ایم پی ال جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی تصورت بیسے پہ لیٹر ہوتا ہے سٹارٹنگ میں اس نے ہولسل کرنا ہے بیسس سٹارٹنگ میں ہولسل لیٹر ہون ایم پی ال وہ اس طرح کرے گا یا تو وہ بات میں اپنا برینڈ ریجسٹر کروا لے گا اور ریجسٹر برینڈ کے ساتھ کسی اچھی نیش کے پر بی ال کر لے گا ہماری صحیح ہے کہ سعودیہ آسٹریلیا کے اندر 200 ملٹیپلائی کرنا یا تو وہ یہ کام کرے کہ اس میں ایم پیل کا کہا ہوگا ہے ایم پیل کا یہ مطلب ہے کہ پانچ ہزار درہم سے کم کی لانچ پانچ ہزار درہم سے کم کی لانچ کی کہ پانچ ہزار ریال سے کم کی لانچ سعودیہ میں پانچ ہزار ریال سے کم کی لانچ کرنا ساری اس پر رینکنگ کرنا تو بڑا اوکھا ہو جائے گا کیونکہ میٹو ہولسل والوں کے سارو لسٹنگ دو کی ان کے اوپر تو اتنے ریویوز ہوں گے وہ تو ٹاپ رینکس میں ہوں گے ایم پیل والے کے لیے تو سارو رینکنگ میں اتنے بڑڈٹ ریویو ایک بندہ ہے اس کے اوپر ایک یہاں پہ آپ سامنے آج ایک لسٹنگ آئی ہے یہ والی یہ کافی والی اس کے اوپر جو ٹاپ پہ یہ بیٹھا ہوا یہ بندہ آپ چار یونٹ کی کرنے آپ کمپین جلا دے ایک دو اڈر آپ وہاں سے آجے گا ٹھیک ہے اور ایک ایک یا دو آپ گیو اے وے کر لیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے آپ آٹھ یا نو دنوں میں آکے اس کے ٹاپ پہ آکر رینک ہو جائیں گے جب آپ ٹاپ پہ آجیں آپ اپنی اورگرنی کی ویلوسٹی دیکھیں اورگرنی کی ویلوسٹی اگر آپ کی چار یا پانچ ہوئی سے زیادہ ہو تو ٹھیک ہے پھر آپ کمپین بھی بند کر دیں اور گرے بھی بند کر دیں سمپل ہے یہاں پہ رینکنگ مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ رینکنگ بلکل مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہوتا یہ یوں ای میں آپ لوگوں کے کہنا میں سارا وہ رہ رہا ہوتا ہے آپ کے کلائنٹ یوں ای میں رہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے کہیں کہ اپنے کسی رشتدار کو کہہ کے اس کے اوپر ریویو لے آئیں ٹرائنگلر کی بھی کر لیں نا ٹرائنگلر نہ بھی کریں ہوگا رشتدار ہی اس کو پروڈٹ دیں ٹھیک ہے پروڈٹ واپس لے لیں اسے کبھی بھی جا کے اسے جا کے اس کو پیسے دے دیں جتے اسے پیک ہی ہے سٹارٹنگ میں کم پرائز ٹارگٹ کرنے نہ اتنی زیادہ پرائز رکھیں ٹھیک ہے اس کو پروڈٹ دے دیں اسے پروڈٹ واپس آجی کیوں اس کو ریفنڈ مل جائے گا اس نے ریویو بھی دے دیں آپ کی سیل باز ٹی بھی بہن جانی ہے سمپل سی چیز ہے میں نے تو اسی طرح کیا تھا کہ جب میں نے سعودیا میں لانچ کی تھی جو میرا کلائنٹ تھا اس کے رشتداروں نے میرے سے پروڈٹ لی اور اس کے اوپر ریویو دے دیا یہ تو ایک اچھی نیش ہے نا یہ بائی چانس ایک اچھی نیش میں لگی ہے یہ والی لیکن جو میں نے آج سے ساتھ مہینے پہلے جو کیا تھا نا وہ ایک ایسی نیش تھی جس کے اوپر کوئی زیادہ ریو نہیں تھے ٹاپ کے اوپر ایک یا دو پتے ہیں جن کے پاس دو دو ریویو تھے بس تو ویلاؤسٹی بھی ہی جا رہی تھی ایک ایک آرڈر ہفتے میں یہ مہینے میں دو آرڈر یہ ہی ویلاؤسٹی تھی تھا وہ اس ٹائم آہ سے چھے مینے پہلے تو ریلیٹیٹ ٹو کافی پروڈٹ ہی تھی کیونکہ کافی کی آئیٹمز نا سعودیا میں بہت پسند کی جاتی ہیں تو وہ ہی میں نے یہ کیا تھا کہ سمپل میں نے کمپین جلا دی ایک اس سے اورڈر آنا سٹارٹ سمپل سر ایسے نہیں ہوتا کہ اب ہماری پروڈٹ رینگ پہ فرس رینگ پہ آگئی ہے تو ہائی جائٹرز تو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی نئی بلکل 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 ایسا ہی ہوتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ایسا ہی ہوتا ہے اگر تو یہ ہی تو ہو جائے نا اس نے کیوں لیٹر آن ایم پیل کا ہے کیونکہ وہ پہلے کہتا ہے کہ بھائی ہولسل کریں گے ہولسل کے دوران اگر ریونی جنریٹ ہوگی تو اس ریونیو کا یوز کرتے ہوئے ہم برینڈ جسٹر کروا لیں گے یا ٹریڈ مارک پہ رہا کروا لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم پیل کریں یہی چیز ریکمینڈ ہے لیکن اگر آپ برینڈ جسٹر نہیں کروا رہے ٹریڈ مارک ریجسٹر نہیں کروا رہے تب آپ تیار رہیں گے کبھی بھی کوئی بھی آپ کے پر آکے ٹیچ ہو سکتا ہے علاقہ میں نے تو یہ آپ بات کیے نا کہ رینگ ہونے کے بعد آئے گا یہ تو بڑی لیٹ کی بات ہے یہاں پہ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی لسٹنگ بھی لائیو کرتا ہے نا میں نے تو جس دن اپنی لسٹنگ لائیو کیتے ہیں اس دن میرے پر ایک بندہ آگے بیٹھ گیا تھا علاقہ میری لسٹنگ نظر بھی نہیں آ رہی تھی بائی بوکس بھی نہیں تھا میری لسٹنگ کے پاس لیکن پھر بھی میری میری لسٹنگ پر ایک ہائی جگر آگے بیٹھ گیا اس لسٹنگ پر قبضہ کر لیا مجھے پھر اس کو اٹھانا بڑا یہ ہو جاتا ہے یہ نورمل ہے بہت نورمل میں تو کہتا ہوں نورمل کیا یہ تو یوزیول سی چیز ہے سعودیہ میں کیوں نہیں کام کر رہے امازون دنیا کی سب سے بڑی کیوں نہیں اس پر کام کر رہے سر سرور لوگ ہے نا میں نے آپ کو اپتایا ہے کہ جو نئی مارکٹس ہوتی نا اس میں امازون کا پہلا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ جو آجیں ٹھیک ہے جب ان کی نمیٹ پوری ہو جائے گی میکسیم لوگ آجیں گے سین ہے نا سٹارٹ ہو جائے گی مارکٹ سوڑی بیلڈ کرے گی تب یہ پکڑیں گے پھر سب کو سر ایک question ہے جی پوچھیں یہ سر یہ صاحب مجھے product پڑی ہیں مثلا یہ تین نمبر والی product اس میں ہم نے میٹو کر رہا ہو تو کیسے کریں گے نہیں یہ میٹو کرنا وہ تمہارا آگے کا question ہے نا یہ میٹو ہم کساں کریں گے میٹو ہم آگے چل کے دیکھیں گے ہم ملٹی پوری ٹو ہنڈڈ کرتے ہیں ہم کس طرح سے کر رہے ہیں مدب کس کیوں کر رہے ہیں ہم ملٹی پوری ٹو ہنڈڈڈ بھئی جو امریکہ میں تھا کہ ہر سو بندے کے بیچے ایک ریویو تو ٹو ریویوز ہیں تو ملٹی پوری ٹو ہنڈڈڈ کر دیا بالکل یہاں پہ تو اس سے بھی کام ہوگا لیکن یہاں پہ بھی ہم ٹو ہنڈڈڈڈ ہی رکھیں گے سر اگر بالکل ریال چیز لینی ہو تو وہ کیسے لے سکتے ہیں پھر وہ میتھڈ ٹو یا میتھڈ ٹری کا یوز کر لیں آپ سر اگر اس کے اندر بھی وہ لگایا ہویا ہے اس نے لیمٹ بھی لگائی ہوئی ہے اس کے اندر بھی اس نے لیمٹ لگائی ہوئی ہے تب پھر یہی آ جا کے پھر مہر پر رہ یہی چیز جاتی ہے ہاں بی ایس آر چیک کرنے کا اندر ایٹی فائیو ہے دو دن بعد آئے اگر تو اتنا ہی رہے تو مطلب کوئی سیل نہیں ہوئی یا ہو رہی ہے ایک تو یہ چیز ہو رہی ہے کہ بی ایس آر کا فقس رہنا یا تو سیل نہ ہونے کی لامت ہوتی ہے یا سیل ہونے کی لامت ہوتی ہے لیکن اگر سیل نہ ہو رہی ہو تو بی ایس آر کم بھی ہو سکتا ہے یا تو بی ایس آر فقس بھی رہ سکتا ہے کیا پتہ ایمازون نے یہاں پہ بی ایس آر کو فقس رکھا ہو کہ چلو اس کی کچھ نام کی سیل آئی ہوئی ہے اور آگے سیل نہیں آ رہی تو اس کو فکس رکھتے ہیں یا کیا پتہ اس کا بی ایسر کم نہ ہو رہا ہو کیونکہ اس کو سیل آ رہی ہے تو ہمیں اس چیز کا بھی نہیں پتا ہوتا اگر تو بی ایسر کم ہو جائے پھر تو پہلے لگے تھا کہ سیل نہیں آ رہی اس کو اب ٹھیک ہے لیکن یہ بھی چیز کون بتایا گا کہ اگر وہ ڈیڑھ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ کے بی ایسر سے اٹھ کے پانچ ہزار پیہ ہے تو اس ٹائم کتنی سیل آئی تھی اسے یہ چیز بھی نہیں فکس ہوتی ہے اس وجہ سے بی ایسر کا میتھڈ ہم یوز نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ بائی اس مارکن میں بائی بوکس ہی کیا صورت ہے سر وہ کیا ٹائم پہ آنے کب کب مل جاتا ہے یہ بائی بوکس اس مارکن میں بائی بوکس جو ڈپینڈ کرتا ہے نا موسیلی ڈپینڈ کرتا ہے پرائیس کے اوپر ریویوز کے اوپر نہیں تنا کرتا پرائیس کے اوپر ازار کرتا ہے بائی بوکس میں یہ ہے کہ آپ ایف بی ایم کے تھرو میٹو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور مینیمم پرائیس ٹارگٹ کرتے ہیں آپ کو پاس بائی بوکس آ جاتا ہے یوکے اور یو ایس میں تو یہ تھا نا کہ صرف پرائیس ہی نہیں اس کے اوپر ریویوز بھی ڈپینڈ کرتے ہیں پورٹ کی کوالٹی سیلر کی پرفارمنس اکاؤنٹ ہیلس وغیرہ یہ ساری کرتی ہیں لیکن یہاں پہ کیونکہ یہ ابھی نیو مارکٹ ہے اتنا کوئی ہے نہیں یہاں پہ مارو ماری نہیں ہے یہاں پہ صرف پرائیس کے اوپر ہی لڑائی ہوتی ہے اور یہاں پہ ہوتا یہ کہ اگر آپ کسی برینڈ کے اوپر میٹو کرتے ہیں نا اور وہ آپ کو لوگ کر بھی دیتا ہے لیکن آپ اس کی پرائیس سے کام پرائیس سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ موسلی جو لوگ ہیں نا جن کی اوپر میٹو آیا ہے وہ برینڈ خود بھی مارکٹ میں ان ہے ہول سیل کہ ہولسل کی لیمٹ کیا ہولسل ابھی بتاک میک کیونکہ میں ہودھا یہ ہے کہ جس کی ٹریک کے پرائیس سے آپ مٹinha کھتے ہیں وہ سیلر خود سیلنگ نہیں کر رہا ہوگا چاہیے لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ سیلر خود سیلنگ solved جب وہ سیلنگ هنگ کھتے ہیں تو وہ کبھی ہوگی نہیں چائیہ گا میرے سے کے پرائیس کے اوپر لوگ پرائیس سیل کریں جو کرے گا پھر اس کو ووٹ آ دے گا یہ چیز ہوتی ہے یہ بہت کمپلیکس چیز ہیں یہاں کی اس کا ویڈ وان پوائنٹ زیرو ون کیجی تھا یہ تو بہت زیادہ نہیں ہے مان پوائنٹ زیرو ون کیجی ہے دیکھیں آپ اس یہ اس کے ساتھ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے ساتھ یہ بلی چیزیں بھی ہیں جو کہ اس کا ویڈ بڑھا سکتی ہیں آہ موسٹی دیکھیں کہ یہاں پہ ساری سیسے سیل ہو رہی یہ سمپل یہ دیکھیں یہ سمپل سیل ہو رہے یہ بھی سمپل سیل ہو رہا حیرت ہے دیکھ لیں آپ ویڈ کے لیٰے دیکھ لیں مارکٹ میں زیادہ در کیا چیزیں بھک رہی ہیں زیادہ پرساند کسی چیز Mitre جا رہا ہے کہ ساتھ دوسری سیسریز بھی دیا جائے یہ جو رنگ ہے یہ بھی دی جائے لیکن یہ جو ہے یہ پروڈک جو ہے یہ سر اس میں ویریشن بہت زیادہ ہیں سر کوئی فیفٹی ون ایم ایم کی ہوتی ہے کوئی فورٹی ایٹ ایم ایم کی ہوتی ہے سر یہ بھی تو چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں آپ دیکھیں نا زیادہ ریوز کس کے اوپر ہیں ویریشن ہے نا بلکل ٹھیک بات ہے ویریشن ہے اب آپ دیکھیں ڈیمانڈ کی سیس کی ایک رینک کو ہوا ہے فیفٹی ون ایم ایم والے فیفٹی ون ایم والے فیفٹی ون ایم والے موسلی فیفٹی ون ایم والے نظر آرہے نا میں تو ہم بھی مارکٹ بلا کیا ہے یہ اگر آپ بات کرتے ہیں بلکل اگر یہی بات آپ یو ایس ہے یا یوکی کے لیے کرتے ہیں یا ایون گل وہ میرے یہ یورپین کنٹریز کے لیے بھی کرتے ہیں تو جگین میں نے آپ کی اس بات کے پیچھے میں نے اس پروڈکٹ کو چھوڑ دینا تھا لیکن کیوں کہ میں میں کلائنڈ سعودیہ کا میری ڈیمانڈ ہی سعودیہ کے لیے ایک پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اور میں باؤنڈ ہوں اے ایز او وی اے کہ میں اپنے کلائنڈ کے لیے اسی مارکٹ میں رہتے ہوئے اسی مارکٹ کے لیے کوئی اچھی ریزنیبل سیلز والی پروڈٹ نکال کے دوں تو میں پھر اس پروڈٹ کے ساتھ جاؤں گا اور میں فیفٹی ون ایم ایم میں ہی لانچ کروں گا میں پھر ویریشن کی پروڈ نہیں کروں گا مطلب نی کہ یہاں پر ملٹیپل ایک سیلر ففٹی ون والا بھی بیچ رہا ہو ایک سیلر ایک ہی ویریشن بیچ رہا ہو تاکہ میرے پر بھی لیمٹ نہ لگے کہ میں نے بھی اپنی جو لیسٹنگ ہے اس کے اندر ففٹی ون ایم والا بھی ایڈ کرنا ہے ففٹی فائی والا بھی کرنا ہے اور کسی اور سائز والا بھی کہنا ہے کیونکہ میرے پاس ابھی اتنی انویسمنٹ نہیں ہے تب میں یہ کام کروں گا لیکن ابھی کیونکہ یہاں بے موسٹی لوگ ففٹی ون ایم ایم والے بیچ رہے ہیں تو میں بھی ففٹی ون ایم ایم تک ہی رہوں گا چیک اسے میں بھی اسی کو لانچ کروں گا کیونکہ میں باؤنڈ ہو نا مجھے چاہیے سیل ریونیو جنریٹ ہو جائے ایک دفعہ آگے کی پیٹ دیکھی جائے گی صحیح 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 اس کے اندر یہ دیکھیں اگر ہم تو بہت ڈیفرنٹ ہے مطلب نائنٹین پر ٹوئنٹی بان سکسٹی سیون اوپر وان سیونٹیز میں ہے اس کا تو کوئی نہیں ہوگا مسئلہ اب یہ مٹیریل کے لازے دیکھیں آپ دیکھیں کہ یہ بندہ اب بلکل باقی میں ڈیفرنٹ ہے اب کیا پتا اس کا جو وڈ مٹیریل ہو اس کا جو سٹیل مٹیریل ہو اور یہ آگے جو پریسر وغیرہ ہو یہ بہت اچھے مٹیریل مٹیریل کے ہوں چھیک ہے سٹینلیس ٹیل ہے ری یوزیبل آفیس فیلٹر وغیرہ اس ساری چیزیں ہیں تو دیکھیں کہ مٹیریل میں کیا کیا ڈیفرنٹ آ رہا ہے اگر تو اس کا مٹیریل اچھا ہے تو اس کی پرائس زیادہ ہے ٹھیک ہے ماننی جاتی ہے سعودیا میں پرائیس کو زیادہ پرائیس جو ہوتی ہے پرائیس اس کو زیادہ کوئی دیکھانے دیکھتے ہیں یہ لوگ سعودیا میں لوگ پرائیس کو زیادہ بیٹی نہیں دیتے قوالٹی کو زیادہ بیٹی دیتے ہیں سعودیا میں قوالٹی اور پرائیس ہے یو ایسے وغیرہ میں آپ کہہ لیں کہ پرائیس اور پرائیس بھی آجاتی ہے سعودیا میں قوالٹی اور پرائیس ہے اگر آپ کی قوالٹی اچھی ہے آپ اس کو دوسروں میں بھی سیل کریں گے نا آپ کی بک جائے گی ٹھیک ہو کہ سر ہم نے دیکھ رہے تھے کہ دو پروڈکٹس ہیں مدب دو لسٹنگز ہیں لیکن انہوں نے سیم پکچر لگائی ہوئی ہے جیسے یہ سب سے پیچھے وہ جب آ رہا تھا نا دوسرا ہوریزونٹل یہ آ رہا تھا تو اس میں دو دو لسٹنگز تھی مدب لیدہ 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 لیکن دونوں نے سیم پکچر لگائی ہوئی جا کر لیتے ہیں پہلے پیچ پہ اگر کوئی ایسا وہ نظر آ رہا ہو مجھے تو ابھی تک ایسا نظر نہیں آیا سیکنڈ پیج پہ ایتنی ہے سیرف تصویر کا اینگل چینج تھا باقی اندر جو ہوئی تھی وہ سیم ہی تھی اندر بس اینگل چینج ہے کچھ نہ کچھ تو چینج ہے نا تو بس ٹھیک ہے پھر یہ تو لیمیٹ میں بھی بتائی ہوئی ہے کہ آپ چاہے سیم پیچ رہے ہو لیکن اس کا اینگل چینج کر لیں آپ لوگ یاد ہوگا جہاں لوگ ایمیج ایویویشن کر رہے تھے لسٹنگ کرییشن کے دوران تو میں نے کوئی چیز بتائی ہوئی ہے کہ اگر آپ پروڈٹ سیم سیل کر رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے جس تھا یہ دیکھیں یہ ایک بندہ اور یہ ایک بندہ سیم پروڈٹ سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن کریں کیا کم از کم آپ اپنی پروڈٹ کی جو اینگل ہے وہ چینج کر لیں اب یہاں پہ یہ ڈارک بلیک نظر آ رہا ہے یہ یہ لائٹ ہے ٹھیک ہے صرف اس چیز کی ویسے یہ سیلریز کے اوپر کیس نہیں کر سکتا آپ کو پتہ ہے اس چیز کا اس مارکٹ میں یوکے میں ہوتا تو کر دیتا میں نے بھی گیا ہوا ہے لیکن سعودیا میں صرف اس ویریشن کی ویسے کیونکہ یہ ڈارک بلیک ہے یہ لائٹ بلیک اس نے کیا ہے لائٹ سیلور اور یہ بندہ اس کے اوپر کیس نہیں کر سکتا اینگل میں چینج ہو تھوڑا بہت کلر میں چینج ہو تو بات جاتا ہے سیلور ٹھیک ہوگا سر آپ نے بتایا کہ یہاں پہ پروڈکٹ کو لانچ کر کے ہم رکھ دیتے ہیں مطلب موسٹی سیلرز رکھ دیتے ہیں کہ بعد میں آہ اندہ کمنگ فیوچر جب بھی وہ سیلنگ سٹارٹ ہو تو ریوینیو جنریٹ ہو جا ہمارا پروڈک رانگڈ ہو سر کہ ہم اس طرح ہی کریں گے کہ لسٹنگ کریں گے اور ایمازون اگر تو آپ کسی ایسی نیش میں جا رہے ہیں جس کے اوپر سیل نہیں ہے پھر تو اب یہی کریں گے کہ اس کے لسٹنگ کریں گے پھر پانچ چھ یونٹ بیج دیں گے ایمازون کے لسٹنگ لائیو ہو جائے گی اور ٹھیک ہے پھر آپ بیٹ کریں گے یا تو اگر آپ نے اس کو رینگ بھی کرنا ہے پھر اپنے کسی رشتدار کو ایک دو یونٹ دے کے ٹاپ پہ آکے اس دو ریو آ جائیں گے آپ کے لسٹنگ ٹاپ پہ آجے گی پھر وہ رینگ بھی ہو جائے گی اس میں ہم لوگ پی پی سی وغیرہ نہیں چلائیں گے آنی پھر کیوں کہ آپ نے کیوں کہ سبح سیل نہیں ہے ٹھیک ہے تو پی پی سی چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے گیووے کر کے دیکھیں نا گیووے کر کے ایک دو گیوے کریں گے آپ کی پروڈٹ ٹاپ پہ آجے گی ٹاپ پہ آنا کے بعد ویریفائی کریں گے آپ کو سیل آرہی ہے یا نہیں آرہی اگر سیل آرہی ہے پھر ٹھیک ہے پھر آپ پی پی سی بھی چلا دیں تو آپ کے آگے آگے آرگانک رینگ بھی آجے ادھر اگر نہیں آرہی سیل تو پھر ٹھیک ہے رہنے دیں اسے اچھا سر سعودیہ مارکٹ میں پھر ہمیں جو ہے فسٹ پیج ہے اس میں کوئی ایک ایک ایسا کمپیٹر دون لے جس میں میٹو نہ ہو اور جس کی سیل دیلی کی دو تین یونٹ اور تمہارے لیے پھر چال جائے گا ہاں ٹھیک ہے دو تین پانچ پانچ یونٹ تک تو رکھیں نا چل جائے گا وہ کام کوشش کریں کہ زیادہ تر یہ کچن کی آئیٹمز کے اندر ہی رہیں لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی آئیٹم ایسی وہ کیٹیگری نظر آتی ہے جس کے اندر اور بھی اچھی سیل نظر آ رہی ہے تو اس کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں لیکن میں نے ویسے آج تک ابھی تک میں نے زیادہ تر ریسارٹس کی نہیں سو دیا کے اوپر سیمپل اپنے کام سے کام مطلب سے مطلب رکھا ہو تو میں تو زیادہ تر کچن کی آئیٹم میں جاتا ہوں اگر آپ لوگ کو کسی اور کٹیگری میں بھی اچھی سیل نظر آتی ہے تو آپ اس میں بھی جائیں لیکن یہاں پہ کوشش کریں کہ گیٹریڈ ورڈ بلکل بھی نہ جائیں کیونکہ گیٹریڈ وان گیٹرانا یہاں پہ برینڈ ہیسٹری سے بھی مشکل دام ہے جی جی ساتھ ٹھیک ہے جی کسی اور سنے کی کوششن بوچ نہ ہو آپ میں سے ٹھیک ہوگے اچھا جی اب بھر سائنمنٹ سنیں آج آپ نے کام مطلب کرنے ہیں انفرومیٹیو چیز ہے آج کے لیے ایک تو سب سے پہلے آپ نے نا اپنی کوئی پروڈکٹ نا یو ای میں ٹونڈی جس طرح آج میں نے آپ لوگ کے لیے گرگٹ ہونڈی تھی اسی طرح آپ لوگ بھی نا سیمپل لگا کرنے ہیں صرف پرڈکٹوں نے سیل گوڈنہ کو بتاہ دیا ہے کہ کامپٹیٹر مین کامپٹیٹر کی سیل نیرلی ایکول ٹو ٹین ٹو فیفٹین یونٹ سو پڑھ دے گی اور جو سب کامپٹیٹر جو سیکنری کامپٹیٹر ہیں وہ ہی پانچ چھے آٹھ یونٹ کے قریب ہوں لازمان ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہو فرسٹ پیس پہ ریویوز لازمی ہونے چاہیے یہ چیز کامپٹیٹر نکال لیں اور اس کا ایسٹیمیشن کریں پر یونٹ پروفیٹ مارجن ایسٹیمیشن ایگزیکٹ نہیں کہہ رہا ایسٹیمیٹ نکال کے نکال لیں ٹھیک ہے اس سے آپ چائنہ کی چائنہ کی پرائز پکڑے شپنگ کاؤسٹ آپ اپنے فرائیڈ فرورڈر سے پوچھیں پوچھ لیں اچھی چیز ہے ٹھیک ہے نہیں تو آپ پر کلوگرام کے اوپر جہاں 1.5 کی ایسٹیمیشن لگا کے تھے وہیں آپ 2.5 کی ایسٹیمیشن لگا لیں ٹھیک ہے پر کلوگرام کے اوپر اس کے ساتھ آپ ایف بی ایف پرائیز 30% لگائیں ویٹ لگائیں آپ 5% یو ہی کے لیے اور اس کا پر یونٹ پروفیٹ مارجن کلکلیٹ کر کے ورلڈ میں یا کسی بھی فائل میں مجھے دے دی جیگا اور سعودیہ کے لیے کیا کرنے آپ نے سعودیہ کے لیے آپ نے مجھے ایک لسٹ بنا کے دینی ہے ادھر دین ایمازون مارکٹس کی کہ ایمازون کے علاوہ اور کون سی ایسی مارکٹس ہیں جو سعودیہ میں برکنگ کر رہی ہیں کم از کم تین موسٹ پاپولر مارکٹس کے آپ لوگوں نے مجھے نام دینے ہے کیونکہ جو موسٹ پاپولر مارکٹس ہیں ان کا بہت کونیکشن ہے ہمارا پروڈٹ ہنٹنگ سے ریلیٹڈ سعودیہ میں سعودیہ ابھی ہم نے پروڈٹ ہنٹنگ سٹارٹ نہیں کی ہے ہم لوگ کرتے کیا ہیں اگر ہم نے سعودیہ میں پروڈٹ ہنٹی کرنی ہوتی ہے نا ہم لوگ ان مارکٹس میں جا کے دیکھتے ہیں کون سی پروڈٹ چلنے والی ہے کون سی پروڈٹ کی سیل وہاں پہ آ رہی ہے کیونکہ ہم نے لوکل نیٹیوز کو دیکھنا ہوتا ہے وہ لوکل ویب سائٹس ہیں لوکل نیٹیوز کا وہاں زیادہ آ جانا ہے تو اتر چیز سیل کے پر اتر کا سیل آ رہی ہے نا اسی چیز کو ہم نے یہاں پہ لانچ کرنا ہوتا ہے تو لسٹ میں آپ نے مجھے تین ایسے سعودی ویب سائٹس کے نامت آنے ہے جو وہاں پہ بہت زیادہ اچھی ورکنگ کر رہے ہوں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کی سائنیٹ ایک کام کرنا ہے آپ لوگوں نے اور کل ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سعودیہ والا کام کیا نا مارکٹس والا اس کی وجہ کیا تھی موسیقی